اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلیب ناظرین شہر اقتدار میں بڑی دوڑیں لگی وی ہیں چونکہ آخری گھنٹے سٹارٹ ہو رہے ہیں اس حکومت کے کل فیصلہ کن دن ہے یا آر ہوگا یا پار ہوگا حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا یا ایک نیا منصوبہ سامنے آئے گا مل کر دو طاقتور فریق پھر لڑیں گے سپریم کورٹ کے ساتھ اور وہ الٹی میٹری لڑیں گے عوام کے ساتھ یعنی کہ کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہے منتیں ترلے کیے جا رہے ہیں کیا صورتحال ہے اس وقت اور اگر یہ اجلاس کل عمران خان کے خلاف آتا ہے یعنی الیکشنز کے خلاف یہ کسی ایسی قراردار کی اوپر اگر متفق ہوتا ہے تو پاکستان کی سیاست بالکل یکسر بدل جائے گی اور ایک بہت بڑا بہنچال آ جائے گا پاکستان کے سسٹم کے اندر اس وقت کچھ اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ خبریں گردش کر رہی ہیں کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ کل یا آر ہو جائے گا یا پار ہو جائے گا یا عمرتہ بندیال صاحب رہیں گے یا شہباز شریف رہیں گے یا یہ دونوں چلے جائیں گے کوئی تیسرا فریق آ جائے گا تو کیا واقعی اس طرح کی بات سی چل رہی ہے تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تمام فریقوں کے اوپر ناہلی کی تلوار لٹک رہی ہے یا سب لوگ اس بات کو لے کر پریشان ہیں کہ سپریم کورٹ دس تاریخ کو کیا کرنے جا رہی ہے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے اور سب کو اس وقت یہ فیل ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے تو اپنی جان بچا لی ہے اور اب الٹی میٹلی جو ناہلی ہے وہ پوری کابینہ کی اوپر لگنے والی ہے تو اس سے بچا کیسے جائے اس لیے آج آپ نے دیکھا جو قرارداد منظور ہوئی اس پہ ہم نے آپ کو خبر دی کہ سپریم کورٹ اس کو بالکل ریسپونڈ نہیں کر رہی اور اس کے ساتھ سپریم کورٹ منڈے کو بیٹھ کر ایک اور بنچ بنا کر ایک اور سخت فیصلہ کرنے جا رہی ہے لیکن اس سے یہاں بات ختم نہیں ہوئی بات یہاں سے آگے بڑھتی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر اس قرارداد کا کوئی اثر نہیں پڑھ رہا یہ قرارداد بالکل ایسی کی تحصیح ہے ایک سیاسی حکمت تملی ان کی ضرور ہے لیکن اس سے سپریم کورٹ کا فیصلہ تبدیل نہیں ہونے جا رہا اور اب حکومت نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ ہم ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلاتے ہیں اور نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ جو ہے اس میں آپ کو بتا ہے جو تینوں مسلح افواج ہیں ان کے تینوں سربرہان ہوں گے اس میں ڈی جی آئی سپی آر ہوں گے ڈی جی آئے ہوں گے اس میں حکومت کے وابستگان ہوں گے اور وہاں بھی زیادہ غالب امکان یہ ہے کہ اس وقت جو چونکہ جو پھرتیاں چل رہی ہیں جو منتیں ترلے چل رہے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ کنونس کرنے کی کوشش کی جاری ہے فوج کو کہ فوج بھی کل اس چیز کو انڈوس کرے فوج بھی اس چیز کی تائید کرے کہ الیکشنز پوسیبل نہیں ہے چونکہ ظاہر آپ کو بتا ہے فوج کا ایک تو برائے راست رول ہے الیکشنز میں کہ وہ انہوں نے نفری دینی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فوج بھی ایک طاقتور ادارہ ہے اس کے اپنے کچھ سٹیکس ہیں اور اگر کل یہ اس وقت جو دوڑے لگی ہوئی ہیں شہر اقتدار کے اندر جو اس وقت ایک حل چل چل رہی ہے اس کی مطابق اگر کل یہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے حکومت فوج کو کہ فوج بھی اس ایک پیج کی اوپر آ جائے جو حکومت چاہتی ہے تو پھر حالات بہت گمبیر ہو جائیں گے اب اس کا تھوڑا سا آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں ہوگی اس طرح سے سمجھ نہیں ہوگی اسی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس ہوا تھا اور اس میں عمران خان نے ایک تھریٹ لیٹر جو ہے وہ پیش کیا تھا اور اس کے بعد جب اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس تھریٹ لیٹر کو انڈوز کیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ ایک ڈیمارش جاری کرنا ہے تو اس کے بعد عمران خان نے اپنا پورا ایک نیریٹیو تیار کیا چونکہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اس پاکستان کا سب سے اپیکس فورم ہے طاقتور ترین لوگ وہاں بیٹھتے ہیں فیصلہ ساز قوتیں وہاں بیٹھتی ہیں جب وہ تمام اس ایک نکتے کے اوپر متفق ہوئے اور اس کے بعد اس کا جو ڈاکومنٹ کی ایتھینٹسٹی ہے اس کی سچائی بلکل سو فیصد بڑھ جاتی ہے تو ایسے ہی اگر کل فوج ان کی ان کے نرگے میں آ کر یہ بات مان لیتی ہے ٹھیک ہے ہم الیکشن کروانے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس کا الٹی میٹ انڈ بہت بیہانک ہوگا فوج کو یہ برائے راست فریق بنا لیں گے اس مقدمے کا جو مقدمہ اس وقت عوام لڑ رہی ہے سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ سے تو عوام جیتی ہے لیکن ابھی بھی کچھ رکاوٹیں اپیرنٹلی نظر آ رہی ہیں اور اگر کل فوج ان کی اس بیانیے کا حصہ بن جاتی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے چونکہ کچھ تیزیہ کاروں کو بھی میں نے سنا میری اپنی اسیسمنٹ ہے تو پھر جو رد عمل ہوگا عوام کا وہ اس حکومت کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی اوپر بھی شفٹ ہو جائے گا اور پھر اسٹیبلشمنٹ بمقابلہ سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ بمقابلہ عوام یہ ایک نئی جنگ شروع ہوگی اور یہ بڑی خوفناک جنگ شروع ہوگی اور اس وقت اگر یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ پی ڈی ایم کو اور اس میں بلخصوص پاکستان مسلم لیگ نون کو ہوگا چونکہ وہ ایک ٹریپ کرنے جارہے فوج کو اور یہ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ آپ اس وقت اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں تو پاکستان ایکانومی کے حوالے سے بلکل میل ڈاؤن کر جائے گا اور ان کو کنونس کیا جارہا ہے کہ آپ الیکشنز سے تھوڑا گریزہ رہیں سیکیورٹی نہ دیں اور فوج بھی اگر اس چیز کو کنفس کر لیتی ہے تو پھر جو دشمنی ہے وہ بڑھ جائے گی اور پوری جو تنقید عوامی تنقید ہے اس کا رد عمل اس کا رجحان بلکل فوج کی طرف ہو جائے گا اور میرے خاص میں یہ ایک بہت حساس پوائنٹ ہے اس کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ فوج اس پروسس کا کسی طور بھی حصہ بن سکتی ہے لیکن حکومت کی یہ برپور کوشش ہے کہ کل نیشنل سیکیورٹی کامیٹی سے کوئی ایسا علامیہ جاری کروایا جائے چونکہ پیدر پہ وہ سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے اس طرح کے ٹیکس تو کر رہے اور اب آپ منافقت چیک کریں بڑی انٹریسنگ میں آپ کو ایک نیک فیکٹ بتاتا ہوں یہ وہ حکومت ہے سپریم کورٹ میں ہم یہ سنتے تھے ان کے وقلہ اٹارٹن جنرل اور سیاسی جماعتوں کے وقلہ یہ دس دن اس چیز کے پر دلائل دیتے رہے کہ الیکشن کی تاریخ اور الیکشن کروانے کا جتنا پروسس ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے آپ ان کی جتنی بھی پرانی تکارین ہے وہ اٹھا کر دیکھیں یہ بات کہتے تھے کہ یہ سب الیکشن کمیشن کرتا ہے اور سپریم کورٹ کے اندر بھی ان کا جو افیشل سٹیٹمنٹ جب ان کی سمیٹ ہوئی تھی اس کے اندر بھی انہوں نے یہی بات رکھی تھی کہ الیکشن کروانا ہمارا کام نہیں ہے نہ الیکشن کی تاریخ دینا ہمارا کام ہے اور آج پھر یہ کس مو سے جب الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا الیکشن کمیشن نے کاغذات مانگ لیے اور پورا پروسس اور الیکشن ڈے اور پولنڈ ڈے کو مختص کر لیا تو پھر آج یہ کس مو سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے تو یہ جو منافقت ہے یہ سپریم کورٹ بھی جانتی ہے یہ جو منافقت ہے یہ پاکستان کی قوم بھی جانتی ہے اب جو چیزیں ہیں میرے خیال میں وہ بہت گھمبیر ہوتی جاری ہیں یہ اس وقت جو شہر اقتدار کے اندر بلیک میلنگ ہے جو رسا کشی ہے وہ اروج کی اوپر ہے اور اس میں یہ ایک زیادہ جو فیکٹر ہے جس کی اوپر بہت زیادہ ڈسکیشن ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ فورج کو کنونس کیا جائے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کوئی اس طرح کے ایک مشترکہ علامیہ جاری کروا دیا جائے اور جس میں یہ امپریشن لگے کہ واقعی حالات بہت گھمبیر ہیں اور یہ سپریم کورٹ کو بھی اس میں کنونس کیا جائے دیکھیں اس سٹیج کی اوپر جب بات آگئی ہوئی الیکشن کی ڈیٹ آگئی ہوئی ہے اور پوری پورا ایک محول بن گیا ہے الیکشن کا اور اس سٹیج کی اوپر اگر یہ سب ہوگا تو اس کا بہت زیادہ خمیازہ جو ہے وہ بھکتنا پڑے گا ان تمام اداروں کو ان تمام لوگوں کو جو اس کا حصہ بنیں گے چونکہ یہ بات میں اس لیے یہ میری اسیسمنٹ ہے چونکہ جب رجیم چینج کے بات جو ایک ڈاکیمنٹ عمرال خان کے پاس تھا جو تھرٹ لیٹر تھا اس کو بھی انڈوس کیا تھا اس کی تائید ہوئی تھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سے اور عمرال خان بار بار یہ بات کہتے تھے کہ دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس بات کو صحیح مانا ہے اور اس کے بعد جو تنقید ہوئی تھی وہ ادارہ کے اوپر ہوئی ازرنباجوہ کے اوپر ہوئی اور وہ ایک فلڈ تھا وہ ابھی تک جو ہے وہ سلسلہ رکا نہیں ہے تو میرے خیال میں یہ ایک اور بہت بڑا بلنڈر ہوگا اگر اس طرح ہے کہ کوئی قرارداد یہ اس طرح کا کوئی متفقہ علامیاں جاری ہو جاتا ہے اور چونکہ آپ کو پتا ہے اس وقت جو عوام ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہ تو کسی کو اپنی بخش دی برحال امید ہے کہ کل فوج اپنے آپ کو اس سب سے ڈسٹنڈ کرے گی پاکستان کی وسیطر مفاد میں اور وہ اس حکومت سے اس حکومت کے یہ جو ہت کرنڈے ان سے بلیک ملنی ہوگی اجازتی سے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ